حضرت عبدالزار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دے گئے اس وقت میں مکہ میں تھا پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاہت کیا پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا پھر ایک سونے کا تشتلائے جو حکمت اور امان سے بھرا ہوا تھا اس کو میرے سینے پر رکھ دیا پھر سینے کو جوڑ دیا پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کے طرف لے کر چلے جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروہ سے کہا کھول لو اس نے پوچھا آپ کون ہیں جواب دیا کہ جبرائیل پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہیں جواب دیا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انہوں نے پوچھا کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا کہا جی ہاں پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑ گئے وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا ان کی دہنی طرف اس لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے جب وہ اپنی دہنی طرف دیکھتے تو مسکرہ دیتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا آؤ اچھے آیا ہوا سالح نبی اور سالح بیٹے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روئیں ہیں جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور بائیں طرف کے جھنڈ دوزخی روئیں ہیں اس لئے جب وہ اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں پھر جبرائیل مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے دروغہ سے کہا کھل اس آسمان کے دروغہ نے بھی پہلے کی طرح پوچھا پھر کھول دیا آنس نے کہا کہ ابو زر نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر آدم ادریس موسیٰ عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو مجود پایا اور ابو زر رضی اللہ عنہ نے ہر ریکٹ کھانا نہیں بیان کیا البتہ اتنا بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹ گئی انس نے بیان کیا جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عدریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آیا سالے نبی اور سالے بھائی میں نے پوچھا یہ کون ہے جواب دیا کہ یہ عدریس علیہ السلام ہے پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آیا سالے نبی اور سالے بھائی میں نے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا انہوں نے کہا آؤ اچھے آیا سالے نبی اور سالے بھائی میں نے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے پھر میں عبرائیم علیہ السلام تک پہنچا انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آیا سالے نبی اور سالے بیٹے میں نے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر چڑھے اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے کلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کی کلموں کی آواز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اللہ تعالیٰ نے میری عمد پر پچاس وقت کی نمازیں فرض کی میں یہ حکم لے کر واپس ہوتا جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی عمد پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے میں نے کہا پچاس وقت کی نمازیں فرض کی ہیں انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے کیونکہ آپ کی عمد اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی میں واپس بارگاہ رب العصد میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر گیا پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ایک حصہ کم کر گیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے کیونکہ آپ کی عمد میں اس کی برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے پھر میں بارگاہ رب العصد میں حاضر ہوا پھر ایک حصہ کم ہو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے کیونکہ آپ کی عمد اس کو برداشت نہ کر سکے گئے پھر میں بار بار آیا گیا پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں پانچ ہیں اور سوا میں پچاس کے بردگر ہیں میری بات بدلی نہیں جاتی اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے لیکن میں نے کہا مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے صدرت المنتحہ تک لے گئے اسے کئی طرح کے رنگوں نے دھانک رکھا تھا جن کے متعلق مجھے ملون نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے اس کے بعد مجھے جنت میں لے جائے گیا میں نے دیکھا اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشکی ہے